بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائیں جن میں کافی پوری بھی ہو چکی ہیں اور کچھ رہتی بھی ہیں جن میں سے چند میں آپ کو بتاؤں گا جہاں میں نے پڑھی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوں گی لوگ موسیقی کی شکل میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے مال کی محبت کی وجہ سے بیوی بی شہر کے ساتھ کاروبار میں حصہ لے گی ہر کوئی اپنے آپ کو موٹا اور مضبوط بنانا چاہتا ہوگا سود کا کاروبار عام ہو جائے گا منافق پیدا ہوں گے عبادان میں لوگ عبادت کریں گے منافقت اور شہرت پانے کے لیے فتنیں بڑھیں گے اور دینی علم میں کم ہی آئے گی لوگ قرآن پاک کو تنخواہ کا ذریعہ بنا لیں گے جھوٹ آم ہو جائے گا اور لوگ جھوٹ کی گواہی بھی دیں گے لوگ صحیح آدیث کا انکار کریں گے اور غلط آدیث بیان کریں گے گفر آسان ہوگا انسان صبح مسلمان اور شام کو کافر اور شام کو مسلمان تو صبح کافر ہوگا آنے باری ہر نسل پچھلی نسل سے بتر ہوگی لوگ اسلام پر چلنے والوں پر حیران رہ جائیں گے اور وہ نئی چیزیں دیکھیں گے قتل اور غارت بڑھتے جائیں گے قاتل اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں اور میں قتل کیوں ہو رہا ہوں کافر مسلمانوں پر غالب آئیں گے مسلمان زیادہ ہوں گے لیکن غلام ہوں گے کیونکہ وہ دنیاوی محبت میں گرفتار ہوں گے اور موت سے ڈریں گے گناہ کرنا بہت آسان ہوگا گناہ کو قبول نہیں کیا جائے گا دنیا کے امیر ترین لوگ کنجوس ہوں گے عمر سے برکت ختم ہو جائے گی سال مہینوں کی طرح مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزرنے لگ جائیں گے مسلمان ہر عمل میں کافروں کی پیروری اور اطاعت کریں گے عرب کی مٹی وسیع ہوگی اور مدینہ کی آبادی بڑھ جائے گی لوگ ذکوات لینے کے اہل نہیں ہوں گے پھر بھی ذکوات مانگیں گے عورتیں سجدی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی مطلب کپڑے اتنے نازک ہوں گے کہ جسم کی طرح نظر آئیں گے زنہ آسان ہوگا اور زنہ کے اسباب میں اضافہ ہوگا جہالت عام ہو جائے گی لوگوں کو دنیا کا علم ہو جائے گا مگر جہالت کی وجہ سے دینی علم سے جائل ہوں گے بے آیا عورتوں اور آلیات موسیقی میں اضافہ ہو جائے گا میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ حرمائے اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ